سندھ میں ایسا چونے ایک لڑکی کے اوپر تشدد کیا تشدد کیوں کیا کہ وہ اپلیکیشن لے کے گئی تھی تھانے اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے ترخواست دینے گئی ہے لیکن الٹا اس پولیس نے ایسا چونے اس کو گالیاں بھی دی تھپڑ بھی بارے اور برا بلا بھی بنا ہم اس سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پڑا لکھا ایڈیوکیٹڈ بندہ جو ایک عورت کی عزت سوری ٹو سے اس کی ماں بہن گھر میں نہیں ہے اٹھائیں کہ اس کے گھر ماں بہن اگر فرض کرے اس کے گھر ماں بہن بیٹی موجود بھی ہے اس کے علاوہ بھی وہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا قطن یہی مقصد ہے کہ وہ گھر میں بھی اس طرح کے معاملات پیش گھریب کے لیے رول آف اللہ ہے پکڑ لیں گے نائن سی ڈال دیں گے نائن بی ڈال دیں گے ان کے اوپر ایسے کیسز ڈال دیں گے کہ جو ملاقاتوں کے لیے ہیں کہ ماں باں بہن بھائی ان سے ہزاروں روپے لے کے ملاقاتیں کروائیں گے یہ جو کانسٹیبل اثرات ہیں یہ لکھوں کروڑوں روپے کماریاں تانوں میں رہ گئے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں کہ پہلی قیدی ہے اس کو دینے کا حکم ہے یہ الٹا قیدی سے لے رہے ہیں یہ کتنے خطرناک اور ڈینجرز اور کتنے بیوکو جو لوگ ہیں ان میں ترس نام کی بلکل ایک ذرہ بھی نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں رول آف لا کے بات کریں تو رول آف لا کے حوالے سے پاکستان میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو ہے اس کو کبھی بھی انصاف مل سکے میں سر آخری سوال کروں گا آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ جو قیدی پکڑ لیتے ہیں یہ پولیس پولیس ملازمین جو ہیں یہ جو قیدیوں کو مجرم کو مجرم کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اندر کانسٹیبل جو ہیں سنتری جو ہیں جو کہ نشا بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو پوٹر بھی دیتے ہیں چرس بھی دیتے ہیں شراب بھی دیتے ہیں ہیرمان بھی دیتے ہیں یہ جو انہیں خود نشا کروا رہے ہیں جو نشا کرنے والے ہیں ان کو کون پکڑے گا ان کالی بھیڑوں کو کون پکڑے گا اس پولیس ملازم کو کون پکڑے گا جو کہ خود نشا پروائیڈ کر رہے ہیں تھانے کے اندر حیرت کی بات تو یہ ہے ایک ہے جس کو پکڑا ہوا ہے نشے کی ماد میں پکڑا ہوا ہے اور اس پہ الیکیشن لگا دی ہے اور اس پہ نائن سی یا مختلف کیٹکری جو اس کے لگا دیتے ہیں آیا ایک باہر والے بند کو پکڑے نائن سی لگانا اور یہ خود پولیس والے تھانو کے اندر کر رہے ہیں ان پر یہ نائن اوٹ ٹین سی کیوں نہیں لگتی حیرت کی بات ہے باہر سے پکڑا کسی کو اس پہ کوئی اپنا مقدمہ ڈال دیا اور وہی جرم یہ خود تو کر رہے ہیں ہر ایک قسم کا اسے بڑا جرم قانون کی ورتی پیان کے پولیس کی ورتی پیان کے ہمارے ٹیکس کا ان کو پیسہ جا رہا ہے تو پھر ہی ہمارے ساتھ ہی زیادتی اصل میں یہ ایم پی آنے کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو میں ہوا کا میزوان آنا نہ سی ڈی سیو نہیں اس میں کچھ آمدی ناظرین سندھ کا واقعہ ہے سندھ میں ایسا چونے ایک لڑکی کے اوپر تشدد کیا تشدد کیا کہ وہ اپلیکیشن لے کے گئی تھی تھانے اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے ترخواست دینے گئی ہے لیکن الٹا اس پولیس نے ایسے چونے اس کو گالیاں بھی دی تھپڑ بھی بارے اور برا بلا بھی بولا آخر کار کیا اس ایسے چو کو سزا مل پائے گی بھائی مرزت مجود ہے ان سے لیں گے تھوڑی رائے دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا یہ تو ایک سوچ سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں کہ سزا مل پائے گی آیا اس سے پہلے جتنے ایسے کیسے ہوئے کسی کو سزا مل پائی نو ہاں سزا قانون میں مجود ہے لیکن میں ملتی اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے ویڈیرہ شاہی ہوتا ہے کوئی منسٹر ہوتا ہے کوئی ایم پی ہوتا ہے کوئی ایڈوکیٹ ہوتا ہے کوئی جج اور جرنیل ان کی پشت پناہ ہی کرتا ہے ایسا چو جو بغیر پوائنٹ منٹ تب ہوتی ہے جب وہ ایک ڈی آئی جی کو ایس بی صاحب کو خوش کرتا ہے لیند ان کے معاملے میں پھر اس کی پوائنٹ منٹ ہوتی ہے تو پوائنٹ منٹ کا بے سی ایڈ کی کریپچن ہے تو اسے کیا توکو کر سکتا ہے جو جو وہ اپنا صحیح کام کرے گا وہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکتا کیوں وہ سرے منتنیاں کٹھی کر کے ایس بی کو ڈی آج کو سمتنگ باڈی کو یا ایم پی ایم این اے کو یا وڈیرے کو صدار کو نواب کو پنچانی ہوتی ہے اس لیے وہ صحیح کر سکتا ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہم ہماری مائے بہنے جو ہیں وہ سیوڈ نہیں ہے یہ اپلیکیشن دینے نہیں جا سکتی ہیں پھر یعنی اپلیکیشن دینے جا سکتی ہیں ہو سکتا اللہ پاک کو ایسا بندہ بھی ہو جس کے روح تازہ اور زندہ ہو جو ان کے ہیلپ کرے یا میڈیا کے دنے کو ایسا بندہ کو اللہ والا ہو جو اس ایسا جو کو کیفرے کردار تک پنچھائے جو پی پی سیکنے قانون ہے جو اس کو صدا دینا چاہتا ہے وہ اس کو پوری ملے تاکہ نیچ ٹیم میں کوئی بھی ایسا چوئی اس پی یا پولیس اور کوئی بھی ایسی بکواس اور بات تمیزی اور کسی عورت کے ساتھ کرنے سے پہلے کہہ کہتے ہیں سو بار سوچے میں کہتا ہزار آپ کو لگتا ہے کہ سندھ قومت میں پہلے بھی ایسے ہم نے کئی وہ معاملات دیکھے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک عمل درامت ہوتا نظر نہیں آیا ابھی کسی کو سزائی نہیں ملی بلکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان بنا ہے سندھ کے اندر ہے پور چاروں سوبوں کے اندر ہے یہ کام تو ہو رہا ہے تو سلسل اور ڈیلی ہوتا ہے ڈیلی سچوئی سپورٹ آتی ہے فلان جگہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اپلیمنٹ اس کا نتیجہ اس کو کیفر کردار تک پنچانا فائنل کرنا یہ بالکل نہیں ہے اس لیے یہاں پہ افسر شاہی ہے اور قانون صرف غریب کے لیے امیر پہ کوئی قانون لاغن ہی ہوتا ہے یہ بات پکی اور ڈیفینیٹ لی ہے جج تیرے ہاتھ میں قانون ہے وکیل کا قانون ہے پروفیسر کا قانون ہے ڈاکٹر کا قانون ہے ایم پی اور ایم ایر اور سینیٹر اور آل جج اور کیا دیکھتے آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پنجاب پولیس کا رویہ آپ کے سامنے ہے سندھ پولیس کا رویہ آپ کے سامنے ہے یہ کالی بھیڑے جو ہیں ان کو کیوں سزائے نہیں مل پاتی یہ تو بڑا پاکیزہ شعبہ ہے پنجاب پولیس جو ہے یہ ہمارے سر کا تاج ہے اچھے لوگ بھی بڑے موجود ہیں جنہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں اور زیادہ کالی جو بھیڑے ہیں ان کا کیا علاج ہونا چاہیے کوئی حکومت پاکستان کو ایک ایسی ٹیم تشکیل دینی چاہیے جو کہ ایسی کالی بھیڑوں کو آکے لگام ڈالے بالکل ایسا ہی ہے اصل آپ پولیس کے جو رویہ فینس پہ توجہ دیں پیسے پائلٹ ہے وہ اس کے انہائی بلیٹیت ہے نہیں ہے او سے آرگنیزیشن منظم شدہ تنظیم کا ماہر ہو بندہ وہ اس میں ان ہو پولیس کے علام سے ایسی لیڈر ہے رہنما بھی ہو وہ اس کو کورنگ دے لے اگر ایسی انٹیلیجنس ہے اور بندہ وہ گریجیوٹ بھی ہو کامز کا میٹرک سائنس ہو ایف ای بی اے ہو یا ماسٹر کیا ہو پھر وہ پولیس میں ان ہو اس کی تربیہ یافتہ ہو یہ انٹیلیجنس بھی ہو پائلٹ بھی ہو لیڈر بھی ہو اور منظم ایک تنظیم چلانے والا سارے گر یہ ساتھ جو روف ہیں جب اس کے اندر خود ہوں گے پھر وہ ایک پولیس ورا صحیح پولیس ابھی ستر ہے اگر ساتھ میں سے ایک بھی کام ہے تو ایسے جیسے گڑے کو سراکھ ہے سارا پانی زائے ہو جگہ ساری فضول باتیں چلیں گی کچھ نہیں ہوگا ہم نے خود بھی دیکھا پاکستان کے رول افلاہ پنجاب پولیس کے جو رول افلاہ ہیں ان کے گھر کے رول افلاہ ہیں غریب کے لیے رول افلاہ ہیں پکڑ لیں گے نائن سی ڈال دیں گے نائن بی ڈال دیں گے ان کے اوپر ایسے کیسیز ڈال دیں گے کہ جو ملاقاتوں کے لیے ہیں کہ ماں باں بہن بھائی ان سے ہزاروں روپے لے کے ملاقاتیں کروائیں گے یہ جو کانسٹیبل حضرات ہیں یہ لکھوں کروڑوں روپے کماریاں تانوں میں رہے گا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں کہ پہلی کہہ دی ہے اس کو تو دینے کا حکم ہے یہ الٹا کہہ دی سے لے رہے ہیں یہ کتنے خطرناک اور ڈینجرس اور کتنے بیوکو جو لوگ ہیں ان میں ترس نام کی بلکل ایک ذرہ بھی نہیں ہے کہ ایک پہلے سے قید ہے اس کا ماں باں بھی رو رہا ہے اس کے بی بی بچے بھی پریشان ہیں اور وہ خود قید کی طرح ہی کے اندر ہے واضح شاہ فرمائیت قیدی کو تو چھڑاؤ کچھ لے دے کے یہ بجائے اس کو چھوڑنے کے اس پر اور کیسز بھی ڈالتے ہیں تاکہ آؤ بیڑیا صفت نہیں کے اندر ہے لوگوں کے گروں کو آباد کرنا لوگ کے پیٹ پھارنا اپنا پیٹ برنے کے لیے بال بچے کا یہ بیڑیا صفت ہے تو انسان کے اندر چار علامتیں پائی جاتی ہیں اللہ اللہ کا رسول کا خوف نہیں ہے وہ میرے بھائی سارے کام سلسل کرتا ہی چلا جائے گا اس کو کوئی روک سکتا ہے آخر میں سر آخری سوال کروں گا آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ جو قیدی پکڑ لیتے ہیں یہ پولیس ملازمین جو ہیں یہ جو قیدیوں کو مجرم کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اندر کان سیبل جو ہیں سنتری جو ہیں جو کے نشہ بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو پوٹر بھی دیتے ہیں چرس بھی دیتے ہیں شراب بھی دیتے ہیں ہرمان بھی دیتے ہیں یہ جو انہیں خود نشہ کروا رہے ہیں جو نشہ کرنے والے ہیں ان کو کون پکڑے گا ان کالی بھیڑوں کو کون پکڑے گا اس پولیس ملازم کو کون پکڑے گا جو کہ خود نشہ پروائیڈ کر رہے ہیں تھانے کے اندر حیرت کی بات تو یہ ہے ایک ہے جس کو پکڑا ہوا ہے نشے کی مہد میں پکڑا ہوا ہے اور اس پہ الیکیشن لگا دیا اور نائن سی اور مختلف کٹیگری جو اس کے لگا دیتے ہیں آیا ایک باہر والے بند کو پکڑے نائن سی لگانا اور یہ خود پولیس والے تھانے کے اندر کر رہے ہیں ان پہ یہ نائن اور ٹین سی کیوں نہیں لگتی حیرت کی بات ہے باہر سے پکڑا کسی کو اس پہ کوئی اپنا مقدمہ ڈال دیا اور وہی جرم یہ خود تو کر رہے ہیں ہر ایک قسم کا اسے بڑا جرم قانون کی ورتی پہن کے پولیس کی ورتی پہن کے ہمارے ٹیکس کا ان کو پیسہ جا رہا ترہوے لینے ہیں تو پھر ہی ہمارے ساتھ ہی زیادی اصل میں یہ ایم پی آنے کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے نا ان کی مرضی کا آئی جی پہلے وہ آئی جی آئی جی اس کا خوف اتنا ہے ڈال دیا وہ آئی جی میں کہ ہم بتا آئی جی کس کو سمجھتے ہیں ایک اس کو میں کہ بی بی کو کھانا لاؤ پانی لاؤ وہ آگے سے کیا کہتی ہے آئی جی آئی جی ہمارے نزیق اس کے یہی اصیحت ہے کہ جیسے آدمی بی بی آپ نے بچے کہتا ہے کہ مرے لی کھانا لاؤ پانی لاؤ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں بی بی آئی جی آئی جی لوگوں نے بتا ہے کیا سمجھے ہوئے اس کو سپائی ٹو آئی جی سیم ہے نو ڈیفرنس بیٹوین اینٹ حضر فروق کے حضم رضی اللہ نو اور کا غلام سیم ٹو سیم ہے اس میں رضی اللہ نو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ جرنل ہے وہ فنائے ہاں تلیم ہے عوضہ ہے لیکن اس کا صحیح استعمال زیادہ تلیم عوضہ کا کیا مقصد ہے کہ گریب کو کچلنا اس کو پریس کرنا یہ کون سا قرون ہے اس لیے ہم اس آئی جی صاحب کو یہ جتنے جی جی بنے وہ سار اور آئی جی سار اور آئی جی یہ سارے کہ میں پہلے میں کہہ چکا ہوں یہ یو ایس اے سے ٹریننگ لیتے ہیں اور انہی کی بولی یہ بولتے رہتے ہیں سر آخر میں مریم نواز کو پنجاب پولیس کے حوالے سے اور یہ پہ یہ جو پولیس ہے پنجاب پولیس اور سندھ پولیس ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مریم نواز کو پیغام تو یہ کہ ایک تو وہ بڑی خوشحال ہے کہ میں پولیس کی وردی پہنی ہے ایسے جو میں ایس بی بن گئی اس کی نظر میں وہ جو آپ اسی ایم بنی ہوئی ہے ایک پولیس والے ڈی اے جی کی وردی پہننا اس کی مرکہ زیادہ ہم ہے اس لیے تو پہنے کے وہ ہم کو دکھا دیا البتہ یہ ہے کہ عورت ذات ہے اچھی ہے اللہ پاک کو صحیح کام کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے اس کے والد صاحب ہے یہ اس کے چچا ہے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں چچا اور بتیجی ہے جی ایک میں آخر میں کہنا چاہوں گا اگر صوبے کے اندر کوئی بھی کسی کے ان کو جرم ہوتا ہے اگر مجھ نے پکڑا نہیں جاتا اگر کاتل پکڑا نہیں جاتا اس کا کاتل سی ایم ہوتا ہے ولی ہوتا ہے یہ شرح کہتی ہے اگر کاتل نہیں پکڑا جاتا تو شرح اللہ قانون کہتا ہے کہ جو صوبے کا ولی ہے وہ سی ایم کو کہتے ہیں گمردل کو کہتے ہیں آئی جو کو کہتے ہیں یہی اس کا کاتل ہوتا ہے ملوم ہوا انہوں نے چھپایا ہوتا ہے یہ ڈر کے بارے اس کو پکڑ دنیے کیونکہ انہی ہی کے بندے ہوتے ہیں یہ یہ کاتل گھر اوپا جوا ہے جس نے یہ واقعہ پیش کیا ہے ہم اس سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پڑا لکھا ایڈیوکیٹڈ بندہ جو ایک عورت کی عزت کر رہی تو سی اس کی ماں بہن گھر میں نہیں ہے جو دوسروں کی ماں بہنوں کو ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں سر اگر آپ یہ موقع اٹھائیں کہ اس کے گھر ماں بہن اگر فرض کریں اس کے گھر ماں بہن بیٹھی موجود بھی ہے اس کے علاوہ بھی وہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا ایک 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 یہی مقصد ہے کہ وہ گھر میں بھی اس طرح کے معاملات پیش کرتا ہے تو سر کیا کہنا چاہیں گے ایسے دنندے کو سزا مل پائے گی اور ہماری بہنوں کی کب تک ایسے ہزتے جو ہیں وہ روز ابنی لام کریں گے سر اگر آپ پاکستان میں رول آف لاغ کی بات کریں تو رول آف لاغ کے حوالے سے پاکستان میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس کو کبھی بھی انصاف مل سکے اس سے پہلے آپ اگر ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے نتاشا کیس ہمارے پاس بالکل ایک زندہ مثال ہے زخم پازے کر دیا آپ نے ایک زندہ مثال ہے کہ جس طرح اس نے دو آدمیوں کا قتل کر کے دو انسانوں کا دو انسانی بڑی قیمتی جانوں کا جس کے والد نے پتہ نہیں کتنی محنت سے اپنی بیٹی کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی اور کتنا ایجوکیٹ کیا ہم کبھی یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک والد کے لیے اور وہ بھی ایسا والد جس کے پاس نہ کوئی اتنے اچھا ذرائع ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی بیٹی کو ایک اچھی تعلیم کے حوالے سے روشناس کیا اس کو جب دن دہاڑے سڑکوں پر رول دیا گیا مار دیا گیا اور کتنی آغدبی زخمی کر دیا اور اس کے بعد اس کو جس نے قتل کیا اس کو کتنا پروٹوکول کے ساتھ اسے جیل لے جائے گیا پیسے والی تھی نا وہ خاتون پیسے والی تھی سر یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں پیسے کا ہی زور جلتا ہے جس کی لاتھی ہے اسی کی ہی بیانس ہے اس کے والے سے ہم یہی بات کریں گے کہ آپ دیکھئے گا یہ ہماری جو الفاظ ہیں آپ دیکھئے گا ہنڈر پرسن یہ دیکھئے گا کچھ دنوں کے بعد وہی نساشہ جس نے قتل کیا ہے وہ وکٹری کا سائن لے کر آپ کے سامنے سڑکوں پر اس طرح آزاد آنا گھوم رہی ہو گئی اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس رول آف لا اس قسم کا ہے تو اس وہ جو کیس ہے آپ جو ابھی بتا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے سامنے وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے کہ اس کو اصل جو ہے اس کا انصاف مل سکے گا